دوسری بات کا ثابت ہو رہی ہے مسجد شفت ہو سکتی ہے یہ ہے مین پوائنٹ یہ ہے مین پوائنٹ تو دوستو عونرابل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ دوہزار سترہ میں جو میٹر عونرابل سپریم کورٹ پہنچا تھا کون سا میٹر پہنچا تھا کہ علاوہ آئی کورٹ کے پرمسز سے مسجد ہٹا دی جائے اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور فیصلہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تین ماہ کے اندر عونرابل سپریم کورٹ نے مڑی سکتی سے کہا ہے کہ اس مسجد کو پرانگن سے ڈسمنٹل کر دیا جائے ہٹا دیا جائے اگر نمازی یا ورک بورڈ اسے خود نہیں ہٹاتا تو یہی ہے آج اس ویڈیو کا ٹاپک اسی پر چرچہ ہوگی ہلو نمشکار سلام علیکم کیسے ہیں جناب توہلے تو یہ بتا دوں کہ جب میں نے بولا علاوہ آئی کورٹ کے پرمسز سے لوگ سمد رہے ہوں گے کہ نام تو پریار راکش ہو گیا ہے بہت سے ایسا سمد رہے ہوں گے دیکھئے جب یہ نام بدلا گیا کس کا علاوہ آئی کورٹ کیا گیا تو یہ تب ہی آپ لوگ یہ چرچہ میں پڑھنے کو آپ لوگوں کو مل لاؤ کا سننے کو کہ علاوہ آئی کورٹ کے پرمسز سے یہ مجد ہٹائی جائے گی اس کو ابھی پریار گراج ہائی کورٹ نہیں بولا جاتا ہے تو راکش دیوے دیجئے ہائی کورٹ کی طرف سے آرگومنٹ کر رہے تھے ریپریزنٹ کر رہے تھے اور اندرہ جیس سنگ اور کپل سببل آرگو کر رہے تھے کہ مجد کو نہ ہٹائے جائے جسٹس کون تھے جسٹس تھے عونرابل شاہ صاحب اور جسٹس عونرابل روی کمار صاحب تو یہ فیصلہ بڑی سختی سے عونرابل سپریم کورٹ نے دیا ہے تھوڑا سا اس کے آپ کو بیکڈروپ ملے جاتا ہوں ہائی کورٹ ایکٹ 1861 کے تحت پورے دیش میں ہائی کورٹ کیا اسٹیبلیشمنٹ شروع ہوا پہلے یہ آگرہ میں تھا 1875 میں یہ آگیا علابہ تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہاں پر وہاں پر اس زمانے میں 1875 اٹھارہ سو اسی میں نمازیوں نے جو وہاں پر اور عدیکاری تھے جو کام کرتے تھے پیون تھے کلک تھے کوئی کلائمس آتے تھے اس زمانے میں وہاں پر ایک تھوڑی سی جگہ لے لی جس کو انہوں نے مسجد میں کنورٹ کر لیا اور وہاں پر نماز ہونے لگی اور وہاں پر ایک چھوٹا سا وزو خانہ بھی بن گیا کب 1870 کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد جب ہائی کورٹ بڑا ہونا شروع ہوا اس زمانے میں تو ججز کے چیمبرز بننے تھے تو انہوں نے وہاں کے ریشٹری نے ان سے بولا کہ ریشٹار نے کہ آپ کو یہاں سے ہٹنا پڑے گا کیوں اس جگہ پر ججز کے چیمبرز بننے خیر ان لوگوں کو وہاں کے ساؤدن پارٹ میں اسی پرمیسز کے یہ جگہ دے دی گئی اب جب یہ بات آتی ہے کہ علابہ آئی کورٹ کے پرمیسز سے تو اتنا میں بتا دوں یہ جو مین پرمیسز ہے مدر پرمیسز ہے علابہ آئی کورٹ کا یہ مجد اس سے باہر ہے یہ مجد میں نے خود دیکھی ہے اچھی خاصی بڑی مجد ہے چالزار سکوئر فٹ کی ہے تو ایک ہو گئی مین بیلڈنگ اور ایک مین بیلڈنگ کے پاس ایک اچھی خاصی چوڑی سڑک ہے اور اس کے ادھر بھی جو لینڈ ہے وہ علابہ آئی کورٹ کا ہی ہے تو وہاں پر یہ ہوا کہ جب ان کو مین بیلڈنگ میں کونسی ارینل بیلڈنگ میں جگہ سے شفٹ کیا گیا پرائیوٹ آدمی تھا اس نے کہا کہ میرے پاس یہ لینڈ ہے لیز کا لینڈ گورنمنٹ کا یہاں پر آپ آکے نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہاں سے شروعات ہوئی کہ چیز کی اس جگہ پر نماز پڑھنے کی جو اس ٹائم بیوادوں کے گھیرے میں ہے اور پرانگڑ جو مین پرانگڑ تھا اس سے مجد بہار آگئی اور دوسرا جو اس ساونڈر بیلڈ آئی کورٹ کا تھا وہاں پر یہ جگہ اسی میں ایک پرائیوٹ آدمی کی لیز کی جگہ تھی وہاں پر اس نے یہ نماز پڑھنے کی جگہ دی جیسے ہمارے لکھنوں کے سٹیشن روڈ پہ سی ایم ایس ہے ایک سڑک کے ادھر سکول ہے ایک سڑک کے ادھر اس کا ایک پورشن ہے بیچ میں سڑک ہے تو جو ادھر ہے وہ بھی پریمیسز ہی کلاتا ہے لیکن ہاں وہ مین پریمیسز جو ہے چار دواری اس کے اندر نہیں ہے تو اسی طرح یہ مسجد مین پریمیسز کے اندر نہیں ہے لیکن اونرابل ایل آباد آئی کورٹ کے پریمیسز میں سلک پار کر کے یہ مانی جاتی ہے تو پرائیوٹ آدمی نے گورنمنٹ نے اس کو اس کی لیز کی اپنی جو جگہ تھی وہ ہینڈ آور کر دی اور تب سے یہاں پر نماز پڑھی جا رہی تھی آگے بڑھتے ہیں اور اس ریلیز ایسی تھی جس کو رینیو کیا جا سکتا ہے تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس کو تیس سال کے لیے رینیو کر دیا گیا اب بات کانا سے شروع ہی تھی لگوگ ایٹین ایٹی ایٹ سے سو سال بعد اس کو تیس سال کی بڑھتری مل جاتی ہے تو وہ کب ختم ہوتی ہے دوہزار سترہ میں آتے آتے ختم ہوتی ہے اور دوہزار سترہ میں ہی یہ پیٹیشن الاباد آئی کورٹ میں فائل ہو جاتی ہے کہ اب اس مسجد کو یہاں سے بند کیا جائیں پندرہ ڈسمبر دوہزار میں یہ جو لیز تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں جو تیس سال کے لیے دی گئی تھی یہ کسی کارن ورش جس تک میں نہیں پہنچ پایا یہ لیز کینسل ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر نماز کنٹینیو کرتی رہتی ہے اس مارے یہ آرگومنٹ کیا گیا کہ بھئیہ یہاں تو سو 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 سال سے نماز ہو گئی ہے دوسرے پکشکائے سامنے آیا کہ یہ ایک ٹوٹل فراؤڈ ہے اور انہوں نے راکیج دیویدی جی نے تین چار اس کے بڑے مہتپون کارن بتائے ایک انہوں نے کہا فراؤڈ اس لیے ہے کہ اگر کوئی زمین کب اٹھارہ سو پچھتر میں کسی آدمی کو لیز پر دی گئی تھی تو بینا گورنمنٹ کے سانکشن کے وہ اس کا لینڈ یوز نہیں بدل سکتا وہاں پر مسجد بینا گورنمنٹ کے سانکشن سے کہ نہیں بنا سکتا جیسا کی اٹھارہ سو پچھتر میں بنایا گیا اس کے بعد جب وہاں پر کنسٹرکشن شروع ہوا 1988 کے بعد میں یہ دوسرا پکش رکھا گیا کہ لیز لینڈ میں بنا گورنمنٹ کے سانکشن کے آپ پیلے ٹین رکھا گیا اس کے بعد کنسٹرکشن ہوا آپ اس کو کنسٹرکشن اس پر نہیں کر سکتے دوسری بات یہ آئی تیسری بات وہاں پر یہ آئی کہ دو ہزار دو میں جب پندرہ ڈیسمبر ٹو تھاؤزن میں یہ لیز کینسل ہو گئی جو ٹیکنکلی دو ہزار سترہ میں ہونی چاہیئے تھی کسی کاران سے ہو گئی تو یہ جہاں کہ کچھ لوگ ورک بورٹ کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو ورک سمبتی بنا کر ریزیسٹر کر دیا یہ سارے میں آپ کو فیکٹز بتا رہا ہوں ویڈاؤٹ گیونگ مائی اوپینین صرف ایک سنشیب تو انہوں نے اس کو ریزیسٹر کر دیا اور ورک کی یہ پراپٹی اب یہ کہلانے لگی لوگوں نے انتظار کیا اور سترہ تک جو پیریڈ تھا نائنٹین ایٹی ایٹ سے دوہزار سترہ تک کا پیریڈ سترہ میں یہ پیٹیشن لگی اور اہلا بادہ ہی کورٹ نے کہا کہ آپ کو خالی کرنا پڑے گا سترہ میں وہ بہت عورنبل سپریم کورٹ چلا جاتا ہے اب تین مہینے کا ٹائم ان لوگوں کو دے دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ فائنل کر کے بتانا ہے کہ تین مہینے کے اندر آپ سے خالی کریے اور یہ بھی ایک آپشن دے دیا گیا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے کوئی آلٹرنیٹیو لینڈ مانگ سکتے ہیں سو کل ملا کے یہ جو لینڈ تھا یہ گورنمنٹ کا تھا اٹھارہ سو پیچھتر سے گورنمنٹ کا تھا رینیو کرنے والی لیز تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں رینیو کرا گیا اس کا لینڈ لیوز بدلا گیا اور جب ایئر ٹو تھاؤزن میں اس کی لیز ختم ہوئی اور اس کو جب ڈی ایم کیا چائلنج کیا گیا تو اس میں بھی اور اس سے پہلے جتنے بھی لکھا پڑی ہوئی کوئی نوٹس ہوا کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہوا ویوادد یا آ ویوادد اس میں نہیں جا رہا تو اس پرمیسز کو کبھی بھی مجد کی طریقے سے شور نہیں کیا گیا اب یہاں پر ایک علابات ہائی کورٹ کی یعنی سڑک کے پار ایک بلڈنگ بننی تیار ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے وہ لگ بگ دس گیا گیارہ سٹوری اونچی بلڈنگ ہے تو جب یہ سٹوری بلڈنگ اونچی ہوتی ہے جو بلڈنگز ہوتی ہیں تو ان کے چاروں طرف آفسیٹ چھوڑے جاتے ہیں تو اس آفسیٹ کے ایریا میں یہ مسجد آ رہی ہے تو اس مارے آنبر سپریم کورٹ کہا رہا ہے کہ اب آپ فائر نومز کی وجہ سے کہ اونچی بلڈنگ کے اتنی پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہو سکتی اس کو یہاں سے خالی کریے دو تین چیزیں ساتھی اس میں سامنے نکل کے آتی ہیں ایک تو یہ سکیم نکل کے آتا ہے جو مسجد کا ایک پروپٹی کو گورنمنٹ کی پروپٹی کو یا کسی کی پروپٹی کو ریجسٹر کر کے وقت بورڈ کی سمپتی بنا دینا ایک تو یہ نکل کے آ رہا ہے اسی لئے ایک ڈیبیٹ میں جب ایک مولانا بول رہے تھے کہ صاحب اتنی وفقی سمپتی گورنمنٹ نے حضم کر لی ہے اس نے حضم کر لی ہے تو میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے اور مسلم پکشو کو بھی مسلم پرسنل لاؤ ہو یا کوئی بھی بورڈ ہو اس کو یہ چاہیے کہ ہونروربل سپریم کورٹ جائیں کبھی بھی اتنا بڑا آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے جس کا لوجیکل سلیوشن نہ ہو لوجیک تک پہنچنے کے لیے بھی کبھی کبھی آپ کو چھوٹے چھوٹے قدم بی بی سٹپس لینے پڑتے ہیں پہلا بی بی سٹپ جو یہ وقف کی جو یہ سکیم ہے کانٹروورسی ہے ببال ہے آروپ ہیں پرتی آروپ ہیں ایک آروپ کیا لگتا ہے کہ صاحب وقف نے سمپتی سب کی ہڑپ کر رکھی ہے آروپ وقف والے کیا لگاتے ہیں ہماری سمپتی ہڑپ کر رکھی ہے تو دیش شوڈ بی ایک کمیشن انڈر سم ریٹائر چیف جسٹس اور جسٹس آف دہ ہونرور سپریم کورٹ گورنمنٹ کو یہ انیشیٹیو لینا چاہیے میں نے ڈیبیٹ میں بولا تھا ایک بار کم سے کم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو ڈاکومنٹس کے آدھار پر کہ کتنی سمپتی وقف نے لوگوں کی دبا رکھی ہے اور کتنی سمپتی وقف کی لوگوں نے دبا رکھی ہے وقف کی کتنی دبی ہے اور وقف نے کتنی دبائی ہے کم سے کم ایک پنہ تو آکے تیار ہو کہ صاحب یہ پروپرٹیز وقف کی نے دبا رکھی ہے پرثم درشتیاں پر مفیس آئے اور یہ جو پروپرٹیز ہیں یہ وقف کہتا ہے کہ ہماری لوگوں نے دبا رکھی کمیشن اس پر جو بھی ججمنٹ دے کیا آنڈرور سپریم کورٹ سب کا کیس ایک بار میں سوٹ آؤٹ کر دو ونس اینڈ فور آل فائی جج بینج بن جائے سارا میٹر اس کے پاس پہنچ جائے کہ اب تم یاد تیہ کر دو ایک بار یہ کانٹروورسی کم سے کم ختم ہو اس کے بعد وقت ایکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ پارٹ ٹو کر دو پر یہاں پر لوگوں کو سلیوشن نہیں چاہیے ہوتا لوگوں کو کانٹروورسی چاہیے ہوتی ہے اور اسی میں کیک ملتا ہے تو میں نے یہ بولا تھا نہ گورنمنٹ اس پر انیشیٹیو لے رہی ہے اور نہ کوئی مسلم پک جا رہا ہے دونوں آچھوپی لگائے بیٹھے اور ہر تین مہینے میں ایک بار اس پر ڈیبیٹ ہوتا ہے اور یہ کانٹروورسی بھی اسی چیز سے جڑی ہوئی ہے یہاں پر صاف صاف کیس کیا ہے کہ وفق کے نام پر ایک چار ہزار سکیر فٹ جگہ علاباد ہائی کورٹ کے پاس مین لوڈ پر ہڑ پی گئی ہے کبھی بھی اس کو مجز نہیں دکھایا گیا تو پہلی چیز تو یہ سامنے نکل کے آتی ہے دوسری بڑی انٹریسٹنگ چیز سامنے نکل کے آتی ہے اٹھارو سو پشتر میں مسجد کہاں تھی مین بلڈنگ کے اندر وہاں وضو خانہ بھی تھا وہاں نمیاز پڑی جا رہی تھی وہاں پر ججز کے چیمبر بننے تھے کیا ہوا مسجد شفٹ ہوئی ہوئی اس کے بعد کہاں پہنچی یہاں پہنچی اب مسلم پکش کپل سببل کا پکش اندرہ جیسنگ کا پکش کیا بولنا ہے کہ گورنمنٹ اگر ہمیں آرٹینیٹیو جگہ کوئی دے دے تو وہاں پر ہم مسجد شفٹ کرنے کو تیار ہیں عونربر سپریم کورٹ نے اس میں بڑا سخت view لیا انہوں نے کہا ہر جگہ نماز پڑھ دوگے کیا اس کو مسجد ڈکلیر کر دوگے کیا کلکس عونربر ہائی کورٹ کے کمپاؤنڈ میں یا کوریڈور میں نماز پڑھ لوگے جمعے کے دن تو کیا اس کو بھی مسجد ڈکلیر کر دوگے یہ میں نہیں بولنا ہوں یہ اوڑ کے ججز کا observation آیا ہے بڑا سخت ٹھیک تو اس سے اٹھارہ سو پشتر میں شفٹ ہوئی اب بھی شفٹ کرنے کو تیار ہیں پوری مسجد ہے چادیواری بنی ہوئی ہیں اس سے کیا بات دوسری ثابت ہوئی ایک تو وفت کی بات ثابت ہوئی کہ یہ کانٹروورسی اپنی جگہ صحیح ہے اس کیس میں وفت نے پروپرٹی ماری ہے کس کی ماری ہے گورمنٹ کی ماری ہے دوسری بات کا ثابت ہو رہی ہے مسجد شفٹ ہو سکتی ہے یہ ہے مین پوائنٹ یہ ہے مین پوائنٹ جو میں اتنے دن سے بولتا آیا ہوں اور آپ نے اس سبجک پر کتنے چیزیں کتنے لوگوں کو بولتے ہوئے سن لیا ہوگا کیا یہ پرسپیکٹیو یہ پوائنٹ آف یو یہ ویجن آپ کو اگر ملا تو ویری گوڈ نہیں ملا تو تینک یو اس کا مطلب مججد شفٹ ہو سکتی ہے کسی صورتحال میں دنیا میں شفٹ ہوتی آئی ہیں ونس ام موسک اور بیز ام موسک موسک کے لیے کم سے کم غلط لائن ہے مندر کی پرانپرتشتہ ہوتی ہے وہاں پر استھاپنا ہوتی ہے وہ وہاں وہ بھی شفٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے جو سناتن سنسکرٹی سناتن ممانداؤں سے جڑا ہوا ہے لیکن مججد ویری ایزلی شفٹ ہو سکتی ہے کیونکہ مججد کا کنسپٹ صرف کانگرگیشن کے لیے آیا پورا جہاں ہمارا جہاں چاہے سجدہ کر لو جہاں چاہے نماز پڑھ لو یہ میں نہیں کہتا ہی تو علامہ اقبال صاحب کے بول کے چلے گئے دو باتیں سامنے آئیں وف کے نام پر زمین ہڑپی جاتی ہے دوسرا مججد شفٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد میرا کنگرگیشن مججد کی جو پرابلم آتی ہے کوئی جاگرن ہونا کسی بھی فیلڈ میں بھئیہ وہ ہوتا ہے ایک سال میں ایک بار زیادہ زیادہ دو رنورات رہنہ دو میں ہو کے اس سے زیادہ نہیں پھر بچے ماں کھیلنا ہے پارکنگ ہو رہی ہے سبزی بک رہی ہے کچھ کو سمجھنی چاہیے کہ نماز اسپیشلی جمعے کی ریپیٹیٹیو ہر ہفتے ہوتی ہے دوسری چیز بڑی ذمہ داری مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک ذمہ دار ناغریک اور ذمہ دار سیکنڈ لارجس مجورٹی اس دیش کی بنتے ہوئے کہ اگر آپ بہت کس سے ایسے سامنے آتے ہیں جو مسجد نماز 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 پڑھنے کے بانے اس جگہ پہ کچھا پہلے کیا گیا پھر ٹین ڈالا گیا پھر اس جگہ پر قبضہ اپنا گوشت کر دیا گیا اور کاؤز کی وفقی پراپٹی بنا دیا یہ بات سمجھنی چاہیے تیسرا جیسے اس مسجد کا معاملہ ہے جمعہ تو ایک آدمی کو یہ ڈر لگنے لگتا ہے کی جگہ پر قبضہ ہو جائے گا ایک جگہ سال میں ایک بار ہوتا ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن ایک سیسے قصے سامنے آتے ہیں دوسرا پانچ ہزار آدمی کو یا تین ہزار آدمی کو یا میں کہتا ہوں دس ہزار آدمی کو ایک دس بائی دس کا مندر اکومیڈیٹ کر سکتا ہے ہمارے کوٹ کے باہر وقیل آتے رہتے ہیں ٹیکہ آگے بڑھ گئے صبح سے آڈ بجے سے وہاں پر درشن ہونے لگتا کو پورے دن ہوتا رہے یہ ہی جاتے ہوئے کیا آگے بھائی مندر کتنا مشکے آڈ بھائی آڈ کتنے وہاں پس ماتھا ٹیک رہے ہیں سممان دے رہے ہیں پانچ ہزار آدمی ایک مندر مسجد اور مندر کو اس مارے نہیں کمپیر کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسجد میں یہ حساب نہیں ہے تمہیں پڑھ کے چلے گئے باہر کھڑے ہو پڑھ کے چلے گئے سامنے مسجد میں ایک ٹائم پر آدمی کو کھڑا اوفیس ٹرنڈ بھی لگتی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اس جگہ پر پرمننٹ قبضہ نہ کر لیں اور حال کے دنوں میں پھر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اگر پرمننٹ قبضہ کر لیں گے تو اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر وہاں پر نماز کے نام پر دبنگئی بھی ہونے لگے گی اور پتھر بھی چلنے لگے گے تو آدمی کہتا آئے کہ اس سے اچھا اگر میرے پارک میں کوئی نماز پڑھ لائے میرے پرامیر میں یار اس کو شروعات میں نماز پڑھ مندر دس بھائی دس کا بھی پورے دن میں تین ہزار اور یہ سپریم پورٹ نے بول دیا کہ گورنمنٹ سے گوھر لگانے کے لئے ہم آپ کو عنومت دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو کوئی اور جگہ دے دے تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے یعنی اپنا کوئی اور لینگ لیز پر دے دے گورنمنٹ کو ڈیسکریشن کس کا ہے گورنمنٹ کا ہے ڈیریک نہیں کیا گورنمنٹ کو ڈسکریشن ہے گورنمنٹ کا دو بات اس گھٹنا سے نکل کر آئی ہیں مجد ہٹاؤ مجد ہٹاؤ یہ آپ نے بہت سن لیا ہوگا پہلا وف کے نام پر جو سکیم چل ہے وہ سچ ہے گورنمنٹ کو مسلم کمیونٹی کو انیشیٹیو لینا چاہیے کس پہ ایک کمیشن بنے اور کم سے کم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ کم بخت کس نے کس کی مار رکھی ہے زمین ٹھیک اور اس کے بعد تیہ ہو وگ بورڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے سٹیپ بائی سٹیپ دیش کو کونٹرو وسی نہیں دیش کو سلیوشن کی ضرورت ہے پہلا اور دوسرا مسلمانوں اسی مسجد کا پورا قسطہ یہ تیہ کرتا ہے ثابت کرتا ہے کہ مسجد شفٹ ہوتی ہے تو ساب بند لفافے میں بات کر لاؤں جہاں اس دیش ہندو کی آستہ ہے اور مٹھی بھر بھی نہیں انگلی بھر مسجد کے ماتل مکو دا بھر سلام